جتنا میں جانتا ہوں پاکستان کا ایٹوی پروگرام اور میزائل پروگرام سب دنیا کو پتا ہے کہ کتنا کمپیکٹ اور کتنا ایکوریٹ ہے کوئی چیز جب نشانے پر اڑتی ہے تو وہی پہنچ کے دستے میں نہیں روکا جاتا تو کون ہمیں روک سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بلکل درست ہے شوہب الدین کی اور میں شیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ بہگری کرتا ہوں ان کے ساتھ اب ہمارے حالات اور ہمارے تعلقات کی جو نویت ہے امریکہ کے ساتھ اب ہم ان سے ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور میں امانداری سے اس کا سہرہ صرف سیاسی حکومتوں کے یا سیاسی سیاسدانوں کے ساتھ رکھنے پر عمادہ نہیں ہوں میرے خیال سے فوج کا اس میں بہت بڑا کانٹیویشن ہے جس کے لیے ہمیں اپنی فوج پر ناز کرنا چاہیے انہوں نے ہماری سیاسی قیادت کو سکھایا کہ بھارت جیسے بزدل دشمن اور امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی چاہیے وہ الگ بات ہے کہ جو گفتگو کا آغاز جس سیاسدان نے کیا اس کے وکٹ شویب الدین کی فیورٹ پارٹی نے گرا دی ہے لیکن یہ آغاز ہو چکا ہوا ہے کہ اب ہم امریکہ کی ڈکٹیشن نہیں لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے ہمیں آکے کہ آپ اس کو محدود کر دیں کیونکہ ہندوستان ہیں نا صرف یہ کہ دنیا جہان سے اصلہ خرید رہا ہے بلکہ اس کے نیوکلر پروگرام کے اوپر نہ کوئی چیک ہے نہ کوئی اس کو پوچھنے والا ہے حتیٰ کہ اس کو سبل نیوکلر؟ کا موائدہ کر کے جو انٹرنشنیل اٹومک کلب ہے اس کا ایک طرح سے ممبر بنا دیا گیا ہے جو رائٹ ہمیں ڈڈائی کیا ہے اب ہماری سٹین فاسٹنس کا حال یہ ہے کہ امریکہ کے آنے والے یہ ٹٹو جو ہے نا یہ جو کوئی اسسٹنٹ فرمکھ Sz Laura آگیا کوئی ڈپٹی فارمسٹر آگیا ان سے اب ہم سمر نہیں رہے ہیں اور امریکہ کی قیادت کے لہجے لبو لہجے میں تبدیلی آئی ہے وہ اب پھر کہنے لگ گئے ہیں کہ نئی جناب پاکستان کی بہت قربانیاں ہیں اور میں آپ کو امانداری سے یہ کہتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا کہ دیویل کم ڈاؤن ٹو دیر نیز کیونکہ پاکستان کے کوپریشن کے بغیر پاکستان کی فوج کی فسیلیٹیشن کے بغیر امریکہ نیٹو کوئی قوت کوئی طاقت جو ہے افغانستان میں نہیں رہا سکتا ہے بخاری صاحب یہ سب کچھ ہمارے نو مور کہنے کی وجہ سے ہے جب تک ہم ڈو مور پر اعمل کرتے رہے نا تب تک ہماری کوئی اقاحت نہیں تھی یہ جب نے نو مور شروع کیا ہے نا نو مور یہ ہے وہ جس پہ سارے میں نے تو آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ نو مور آیا کہاں سے ہیں اور اس سے یعنی کیا کلوانا چاہتا ہے دیکھنا اس وقت ہمارے آرلی چیف جو ہیں وہ رشیا میں بیٹھے ہیں اور یہ پہلا دورہ نہیں ہے مجھے تفسوس اس بات کا ہے کہ پیوٹن کا جو دورہ پاکستان کا تحت وہ کینسل ہو گیا کاش کے دورہ اس وقت ہو جاتا تو بڑی چیزیں آج سے پانچ سال پہلے بغیر سب سیتھی ہو جائے آپ کو وجہ بتائیں نا اس دورے کی کینسل ہونے کی روس نے یہ آفر کی تھی پاکستان کو کہ ایران کے ساتھ آپ کی گیس پائپ لائن کو ہم فائنانس کر دیتے ہیں لیکن ہم اس پر فینانسنگ کسی ٹینڈر کے تحت نہیں کریں گے جتنے کی بھی اس کی کاؤسٹم کر دیتے ہیں لیکن چونکہ امریکہ ہماری شرق دبائے ہوئے تھا ہماری سانس روکی ہوئی تھی اس نے لہذا ہم نے امریکہ کے کہنے پر اس کو ڈنائی کر دیا جس کے جس پر نراز ہو کے پوٹن نے پاکستان کے دورہ کر دیا اور اس کے بدلے ہم نے مانا کیا ایک ہزار میگا وارڈ بتی تاجکستان سے اور گیس تاجکستان سے کہا پائے گی آج سے پچیس سال بعد انیس سو امن ہوگا ساری دو ہزار چوبیس کا تو ٹارگٹ خود انہوں نے دیا ہوا ہے اس وقت تک افغانستان میں کیا ہو رہا ہوگا کیا وہاں سے سیف پائپ لین گزر آئے گی کہ نہیں یہ کسی کو پتہ نہیں ہے ایک ایسی پائپ لین گیس کی جس سے ہم پچاس ہزار میگا وارڈ بجری جو ہے ڈیلی پیدا کر سکتے تھے اس کو اس پروجیکٹ کا بیڑا گھرک کر کے پاکستان کی اکانومی کو تہس نیس کر دیا ہے اور سارا ہمیں پانی کے نیچے گزر کے سمندر پہر سے الینجی بھی نہ لانی اور مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ اس کا سارے کا سارا ذمہ داری جو ہے وہ اسی حکومت کے اوپر ہے کیونکہ یہ انہی کے دور میں ہوا انہی کے فورن آفیس نے وہ لیٹر سرکولیٹ کیا تھا تمام پاکستان کے ٹریڈرز کو اور بزنسمن کو کہ کوئی آدمی جو ڈیل کرے گا ایران کے ساتھ اس کو ہم بلیک لسٹ کر دیں گے یہ ذمہ داری جو ہے یہ اس حکومت کے گلے سے اتر نہیں سکتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک طرح ہمیں یہ کہا گیا اور دوسری طرح امریکہ جا کے ایران سے مردہ کر کے بیٹھ گیا ان کو سکوی تسلیم کر لیا دیکھئے امریکہ جو ہے وہ ایز سپر پاور اس طرح کی ڈرامہ بازیاں افورڈ کر سکتا ہے ہم ریجن میں رہتے ہوئے اپنے دوستوں سے ہم نے ایران سے صدیوں پرانی دوست تھی آر سی ڈی اس کو ہم نے قربان کر دیا اس امریکہ کی بے حصی بے وفائی بے غیرتی میں کیا کیا لفظ استعمال کروں کیا آپ کو یاد ہے پیسٹ سال تک ہم نے ان کی خدمت کی اور انڈے جا کے سارے انہوں نے دے دیا بھارت کی ٹوکری میں جو اتنے ہی سالوں تک روس کا ایجنٹ بن کے امریکہ کے خلاف کے مقالف رہ یہ ہے امریکی پولیسیز اور آج وہ ساری انویسمنٹ انڈیا وہاں بچا باہر پہ کر رہے ہیں نہیں وہ تو منع کر دیا ایران نے نہیں کہا تو صحیح آپ کی اطلاع کے لیے بتاؤں کہ ایران نے باقیدہ اعلان کر دیا ہے کہ اعلان کیا ہے لیکن آپ کے خیال میں جو انہوں نے مائدہ کیا تھا اس کو لیس پہ دینے کا وہ کینسل نہیں ہو ابھی تک مجھے کہیں نظر آیا میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایران کی لیڈرشپ کا یہاں بیان تھا جو فارنڈ منسٹر صاحب یہاں آئے ہیں کیا وہ نیس کینسل ہو گئی ضریف صاحب yes انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے جو ہم نے ہندوستان کے ساتھ کی ہو اور ابھی بھی وہ نے کہا کہ ہم تیار ہیں کہ آپ چاہ بہار کو ایران کی طور پر لے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے ایک سڑک بنانی ہے پچھا سو بنی بنائی ہے کچھا ٹریک تو ہے یہ ساتھ سڑک بنانی ہے ٹریک ہے ایک سڑک بنانی ہے ایک گیٹ لگا رہا ہے ہم بارڈر پر yeah that's it you're بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دو پوٹے ہو جائیں گی ادھر سے بھی سوان اتر سکے گا ادھر بھی اتر سکے گا ادھر اتر کے ادھر آ جائے گا اصل فائدہ تو پاکستان کا ہی رہے گا پر بھی جتنی ٹریفک چلے گی جہازوں کو آپ کو ساٹھ کلومیٹر تک پاک کرنا پڑے گا بھاری صاحب آپ کو سب سے بڑا ڈیوانٹیج جو ہے کہ جتنا زیادہ سفر آپ کے حصے میں ہے وہ منافع آپ کو ملنا ہے ایران کا دو سنا چالیس کلومیٹر کا سفر نہیں ہونا صرف تک ٹھیک ہے یہ فرق ہے ہمیں وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے آج ہمارے جو فاران آفیس کے ترجمان ہیں انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی اب آگے بھی بڑے میرے سرے قصیم آنند کی بات انہوں نے کی ہے یہ وہ تشریف کردہ ہے جس نے اس بس میں آگا ہے اس ساری ٹرین میں آگا لگائی تھی جو سمجھو تا ایکس پریس کلاتی ہے جس میں لوگ جل کے مر گئے تھے پیچھے کرنے راج پوت صاحب آپ مرخلے جارہ بیتر جاتے ہیں دیکھیں ایک ازارش یہ ہے کہ دو باتیں جو ہیں اس زمن میں بہت ضروری ہے کرنی ہمارے ہاں جس کا بھی نام لیا گیا ہے غلط ملت ہندوستان میں ہندوستان کی حکومت نے ہمیشہ مطالبہ کیا کہ یہ ہمیں دے دے چاہے وہ حافظ سعید تھے چاہے وہ اس سے پہلے بے پناہ نام ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چھوٹا ارجن جو ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے کبھی وہ کہتے ہیں دعود ابراہیم پاکستان میں رہتا ہے ناہرہ حسیم پہ بات کر رہے کشمیر پہ نا چاہنا کشمیر پہ بات کرنا چاہتا ہے لیکن ہماری حکومت کو کیوں موت پڑتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ کرنیل پروہد ہمیں دیں جس نے مداری لی ادارت کے اندر کرنیل پروہد یہ حسیم جس کو مرحا کیا یہ بھی ہمیں دیں یہ یہ ہم کیوں نہیں ہمارے زبان کیوں ٹوٹتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں دیں ہم ان کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں اللہ کرے جی ہم اتنا بولنا سیکھ لیں بڑھ جائے یہ تین مزید کشمیری شہید ہو گئے ہیں کھلے ہم پیلٹ گن چلی ہے لوگوں کے جسموں میں چہروں میں جا کے پھر وہ چھرے لگے ہیں پھر زخم بنے ہیں پھر کیا ہے سر یہ کب تک رہے گا یہ کب تک ہمارے خون بیتا رہے گا یہ خون ہے مسلم کی عرضانی شہید ہو دین میں آپ کو امانداری سے ارز کروں جو صورتحال اس وقت کشمیر میں ہے جو ایمیجز اس وقت پوری دنیا میں جا رہے ہیں سر کیا سر وہ اس کے جانے کا کم سے جا رہے ہیں میں آرہو میں گزارش کر لیے اب یہ ثابت کرنے کے لیے پاکستان کو کسی ڈپلومیٹک فورم پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھارت وہاں پر ریاستی دہشتگردی کا مجرم ہے یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور اب جو ہے آپ یہ دیکھئے کہ جو حمایت ہوتی تھی اندوستان کی پہلے اس میں واضح کمی آئی ہے اور پاکستان کا جو وقف ہے کشمیر کے حوالے سے اس کو پذیرائی مل رہی ہے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دو سیشنز میں کوئی ایک تو کشمیر کی ازادی کی بات کریں میں از کروں میں از کروں ملیہ الودی نے دو سیشنز میں یونائٹر نیشنز کے اس کے اوپر کھل کے بات کی ہے اور ان کی تقریر کو پذیرائی ملی ہے میں آپ کو امانداری سے کہوں کہ کافی سالوں سے مجھے جس دن لوگ بولتے ہوئے نظر آئیں گے کشمیر کی ازادی کے لیے اس دن میں مانوں گا کوئی فرانس سے بولے کوئی جرمنی سے بولے کوئی برطانیہ سے بولے کوئی سیوٹرلینڈ سے آواز آئے کوئی براں کہیں سے بھی آئے آئے تو سیوٹرلینڈ یورپی یونینڈ ہمیشہ سے ہماری سپورٹر رہی ہے اس ماملے میں ترکی نے کھل کے بات کی ہے چائنہ نے کھل کے بات کی ہے رشیہ بھی وہ کہتے ہیں کہ سیفری کی ملاقب اپنا ملاقات کر لیں اس میں بیٹھ کے بیل بہر جب ہماری تو خواہش ہے کشمیر ازاد ہو یہ خون بہنا بند ہو اور ہمارے بھائی ہمارے ساتھ آکر کشمیر نے ازاد ہونے اب تو بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے میں آپ نے بجٹ وائبل نہیں ہو سکتا اس میں یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹس بڑھائی ہیں ایکسپورٹس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اشارہ یہ بھی دے رہے ہیں کہ امپورٹس میں بھی اضافہ ہوا ہے تو اگر ایکسپورٹس بڑھی ہیں اور اس کی ریشو سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر امپورٹس بڑھ گئی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ پہلا بجٹ ہے جس میں مجھے تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے یہ یقین دلائے جا رہا ہے کہ ایکسپورٹس ہماری بڑھی ہیں تیزی بات یہ کہ سی پیک کو لے کے بہت کٹسائز ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جو اس کے اوبجیکٹیبز تھے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں چائنا نے غالبا ہاتھ اٹھا لیا ہے اور وہ تھی کہ جو نیٹورک بنہا ہے روڈ نیٹورک او بی آر یعنی ون بیلٹ ون روڈ کے تحت اس کے دونوں طرف ایکنومک زونز بننے تھے انڈسٹریل زونز بننے تھے وہ نہیں اس کا کہیں وجود ہی نظر نہیں آتا ہے تو وہ بھی فیننس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ان کے اوپر بھی کام جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے کس نے کہا بخاری صاحب یہ مفتاہ نے فرانس منسٹر نے ہاں ساری وہ فرانس منسٹر بن گئے نا نہیں فرانس منسٹر نہیں بنے سر مجھے یہی سب سے بڑا اعتراض ہے دیکھیں he was a stranger in the house he was not an elected person نا وہ سینٹ کے ممبر ہیں نا وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں آج نئی تاریخ رقم کی ہے مسلم لیکن انہیں میرے خیال سے ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو اور بغیر ووٹ کے آنے والے کو لاکھ بجٹ پیش کریں میرے خیال سے شویب آئین پڑھ لینا بہت دوری ہوتا ہے اس کے تحرم سر وہ ممبر ہی نہیں ہے سن تو لینا پہلے آرام سے تو سنینا بعد گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل نائنٹین سب آرٹیکل تھری کہتا ہے کہ ایک دفعہ حکومت کسی شخص کو وزیر بنا سکتی ہے اور وہ چھ مہینے کے اندر اندر اگر الیکٹ ہو جائے ورنہ وہ اپنے گھر چلا جائے گا گزارش یہ ہے کہ ایک شخص جس نے بجٹ ایز این ایڈوائزر بنایا حکومت کی خواہش یہ تھی کہ وہی اس کو پیش کرے لہٰذا انہوں نے آئین کے اس آرٹیکل کا سہارہ لے کے نجائز سہارہ لے کے کیونکہ اسمبلی کے پاس صرف ایک مہینہ ہے یہ الیکٹ ہو ہی نہیں سکتا اب اس کے لیے یہ کہاں سے پر ہوئی ہے نا